آکار اور آلاپ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حالی میں ایک ودیارتی نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے لگا کہ ایک چھوٹی سی کنفیوزن ہے جو میرے خیال سے زیادہ تر ودیارتیوں کو ہوتی ہوگی کہ وہ ایک ہی مانتے ہیں دونوں کو کہ آلاپ مطلب آکار ہی ہوتا ہے اور آکار مطلب آلاپ ہی ہوتا ہے تو کیا ان میں فرق ہوتا ہے؟ یہ پورا ویڈیو دیکھئے گا جانئے گا میں کوشش اس کے بعد یہ بھی کروں گا کہ ایک پرٹیکولر ویڈیو اس پر بھی بناوں ویسے تو پہلے بھی بنا رکھیں کہ آکار کا ریاض الگ سے کیسے کرنا ہوتا ہے اور آلاپ کبھی کوئی ریاض ہوتا ہے یا کیا طریقہ ہوتا ہے اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا پورا ویڈیو دیکھئے گا تو سب سے پہلے شبدوں پہ جاتے ہیں کہ آکار شبد کیا ہوتا ہے اور آلاپ شبد کیا ہوتا ہے ایک ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو اپنا دکھ آلاپ رہا ہے یہ آپ نے شبد سنا ہوگا لوگوں کے موں سے کہ یار یہ تو اپنا دکھ آلاپ رہا ہے یا اس چیز کا آکار جو ہے وہ چوکور ہے اس کا آکار گول ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں جو میننگ میں نے بتایا یہ دونوں ہی میننگ سنگیت سے ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن یہ دونوں شبد سنگیت میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو کیا ان کا میننگ واقعی وہی ریلیٹیشن میں نکلتا ہے جو میں نے ابھی عام ریلیشن میں سمجھایا یا پھر سنگیت سے الگ کچھ میننگ ہے ان کا تو زیادہ کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے وہی ہے آکار مطلب ہوتا ہے شیپ کیسا اس کا سٹرکچر ہے کیسا اس کا شیپ ہے اسے ہم کہتے ہیں آکار اور آلاپ وہی جو میں نے کہا کہ دکھ آلاپنا اب یہ جو آلاپنا ہے وہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ دکھ ہوگا اب اس کا ریلیشن دکھ سے کیسے جاتا ہے اور اس کا دکھ آلاپنے سے کیسے وہ باد میں آئیں گے پہلے میں آپ کو آکار سمجھا دوں آپ نے ہندی ورنمالا میں بارہ کھڑی دیکھی آپ نے ورنمالا میں سور جانے ہوں گے یہ آپ نے دس پرکار کے ساؤنڈ سنیں مکہ پانچ ہیں انہی پانچ کے دس بنا دی اس کے بعد یہ ہمارے بارہ سور پورے ہو گئے ہے نا پانچ پانچ یہ دس ہو گئے پلس دو اگہ ایڈ کر دیا تو بارہ بن گئے تو یہ بارہ کھڑی بنتی ہے یا یوں گئے یہ جو ورنمالا میں ہمارے بارہ سور نکل کے آتے ہیں یہ ہے آپ دیکھ رہے سب کا آکار الگ الگ ہے یعنی مو کا شیپ جو ہے سب میں الگ بنتا ہے آپ دیکھ رہے مو بدلتا ہے میں ایک جیسا مو کر کے نہیں بول سکتا سب کو ہے نا اور اسی طرح سے ہم آگے وینجنوں پہ آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے مو لتا ہے اندر سے بدلاب ہوتا یعنی کنٹ گلے سے کہ کئی بار تالوے سے نکلے گا کئی بار دنت سے نکلے گا جہوا سے نکلے گا اندر سے نکلے گا کنٹ سے نکلے گا ہوا سے نکلے گا یہ الگ 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 اس کی اچھاران ستھان بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے آکار بدلتا ہے ہم کہتے ہیں نا آکار تو ادھکتر لوگ آ سمجھتے ہیں اب ایک اگزامپل میں آپ کو گا کر دکھاتا ہوں جیسے یہ میں گا رہا ہوں یہ بھی میں آکار میں گا رہا ہوں یہ ہو گیا آکار اور یہ آپ نے دیکھا اب یہ آکار نہیں رہا یہ ہو گیا اب اگر میں داؤں یہ ہو گیا آکار اور یہ ہو گیا آکار پھر یہ ہو گیا آکار آکار پھر چیز была اوہوووووووو اے 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 الگ الگ پرکار سے الگ الگ آکار میں میں نے آپ کو سوروں کو گا کر دکھایا اور یہی ہوتا ہے جب ہم الگ الگ شبوں کو گاتے ہیں ان سب کی جو ماترہ ہے جو اینڈنگ ہے انڈ ساؤنڈ جو ہے ان کی جو ریزننس ہے جو ان کی آنس کا جو دھنی ہے اس کے شیپس بدلتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں آکار اب یہ شبد آپ نے کہاں کہاں سنا ہوگا جیسے اگر میں کچھ گاؤں اس میں میں نے اچانک لینا شروع کیا اب آپ یہ بولیں گے میں یہ آکار میں آلاپ لے رہا ہوں آلاپ کا حرث کیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بولا تھا دکھ آلاپنا دکھ آلاپنے میں کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو دکھ سناتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں یار یہ ہو گیا میرے ساتھ ارے یار کیا بتاؤں آپ دیکھ رہے ہیں میری سپیڈ سلو ہو گئی تو یہاں پہ میں ایک اور نیا شبد انٹریڈیوز کروں گا وہ ہے تان آپ نے سنا ہوگا آلاپ اور تان تان جو شبد ہے دیکھئے یہ میں اپنا پرسنل جو ہے کیا بولتے ہیں بھاشتے بتا رہا ہوں یہ میرا پرسنل انٹرپیٹیشن ہے اس چیز کو لے کر اپنی سمجھ سے میں اس کو سمجھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ بات سٹیک ہے کی نہیں لیکن دیکھئے گا یہ بیٹھتی ہے کی نہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میرے خیال سے میننگ کلیر ہو جائے گا آپ کو کہ جب ہم دکھ آلاپتے ہیں تو دکھ ایک دم سلو سلو اسی لئے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو آلاپ شبد کا استعمال ہوگا تو وہ ایسی جگہ ہوگا جہاں سلو سلو جا رہا ہے بھلی وہ کسی بھی سب تک میں ہو راگ میں بہت سلو سلو ہوگا اور اسی کا اوپوزٹ ہو جاتا ہے تانہ جب ہم کسی کو تانہ تنز کسیتے ہیں تو ہم کتنا تیکھا اور سٹیک اور زور زور سے ہے نا ویسے تو وینگیاتمک کرو سرکیزم میں کرو تو وہاں بھی سلو ہوتا ہے لیکن تانے امومن ایسی ہوتے ہیں کہ ارے دیکھو اس کو یہ بھی نہیں آتا وہ بھی نہیں آتا ایسا ہے ویسا ہے یہ کیا کر دیا ارے یہ وہ یہ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسلی ایسا ہوتا ہے زور زور سے پھینکے جا رہے ہوں جیسے تو میں نے تانہ شبد جو ہے اس کو تان سے ریلیٹ کر لیا کہ جیسے تان یعنی بہت تیز تیز جاتی ہے کبھی بھی اگر جا رہی ہے جیسے یہ تان گئی یہ ایسے نہیں گئی اگر ایسے جاتی رک رک کے آرام آرام سے سٹے کرتے کرتے تو یہ آلاپ بن جاتا تو سنگیت میں بھی یہی ہوتا ہے یہی آلاپ اور تان کا فرق ہے کہ آلاپ سلو ہوتے ہیں اور تان جو ہے وہ تیز ہوتی ہے اب یہاں آ جاتے ہیں اسی آکار کو دوبارہ لاتا ہوں میں کہ جو آلاپ اور تان ہیں اس کے پرکار آلگ الگ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے آکار کی تان کئی بار بول تان بھی ہوتی ہے جس پہ ایک سپریٹ ویڈیو پورا دیا ہے میں نے جس میں بول آلاپ اور بولتان سمجھائیں جہاں پہ شبدوں کو لے کر ہوتے ہیں اب ایک ہو گیا بول آلاپ کیسے ہوا اب دیکھیں میں نے سلو سلو گایا آلاپ کے بھی دو پرکار آجاتے ہیں یہاں پہ ایک ہوتا ہے سوچھند اور ایک ہوتا ہے لے بدھ لے بدھ یعنی جو لے میں گایا جائے گا جیسے کہ اگر میں چھوٹا سا ایکزامپل دوں اب اس میں لے چل رہی ہے یہ لے بدھ آلاپ تھا اور اسی میں سوچھند آلاپ ہو جاتا ہے اور سوچھند آلاپ تال چلتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور بینا ریدم چلے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی تو ویسے بھی اپنی کوئی لے نہیں ہے وہ آزاد ہے تو وہ کیسے بھی ہو سکتا ہے اور پھر آپ نے بندش پکڑی اور بندش میں آلاپ لینا شروع کر دیا یہ میں نے شاستری سنگیت کا ایکزامپل دیا یہی گیت میں اگر کر لو تو گیت میں لے چھوڑ کے اسے آپ جب گھومانے لگتے ہو تو وہ آلاپ ہو جاتا ہے آلاپ is always slow بس اس چیز کا خیال رکھیں اگر وہ فاسٹ ہو گیا تو وہ تان کا روپ لے لے گا اور آکار جو ہے وہ صرف شیپ ہے مہ کا اب اس میں آپ نے شبد ڈال دیئے آ آ آئی ای او آ کر دیا وہ کچھ بھی کر دیا وہ اس کا آکار ہے عمومن کیا ہوتا ہے ہم آکار کو ہی آلاپ مانتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تھوڑا اس میں یہ جو فرق ہے میرے خیال سے ابھی میں نے سمجھانی کی کوشش کری تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ تان ہوتی ہے یہ آکار ہوتا ہے یہ آلاپ آکار is only shape of the mouth آپ کے ہونٹوں کا جو آکار ہے آکرتی بن رہی ہے ہے نا وہ ہے اور آلاپ یعنی slow tempo میں سوروں کو گانا راگ کا وستار کرنا یا اس میں بول گانا یا پھر کسی آکار کا استعمال کرنا اور تان یہی ساری پرکریا کرنی ہے لیکن تیز کرنی ہے تان جو ہے وہ سوچھند نہیں ہو سکتی ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ تان میں تو ایک لائے ہوگی ہی ہوگی نا وہ کیونکہ گتی 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 فاسٹ فاس فاسا چل رہے تو اس کو آپ کیسے سوچھند کر دو گے اس میں تو بانٹ آتی ہی آتی ہے تیزی آتی ہی آتی ہے جو آلاپ کی ویدھی ہے اس میں دو پرکار سے یہ آلاپ ہو سکتا ہے کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ پرارمبک آلاپ ہوتے ہیں وہ بڑے برابر برابر ہوتے ہیں ایک دو تین چار کی لائے چل رہی تو اسی میں ہم آلاپ گا رہے ہیں اور کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ فاسٹ بھی چل رہا ہے اس میں بھی آلاپ ہو سکتی ہے جیسے بھوانی دیانی بھ دھنا تر دھن 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 اب لائے اتنی تیز چل رہی ہے اور اس میں میں گا رہا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اے کر دیا تو یہ میں نے ایک ہلکی سی تان کا روپ لے لیا اور پھر آلاپ لے لیا ہے نا آکار میں تھا پھر اے ایکار میں بھی تھا تو یہ آکار اے کا روکار اس کا فرق تھا اور یہ تانے تھی یہ آلاپ تھی اب آلاپ کہاں کہاں لگ سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں گانے کی شروعات میں ہوتے ہیں کہ ریدم شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے گایا تو وہ تھوڑا آلاپ ہو گیا ہے نا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں گانے کا انڈ چل رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ کوئی بھجن چل رہا ہے کوئی خفوالی چل رہی تو ایک کورس میں تو دھن نہ دھن دھن نہ دھن نہ ایسا کوئی بھجن چل رہا ہے تو اس میں بہت ریگولر گایا جا رہا ہے اور اس کے بیگراؤن میں پیچھے کوئی آلاپ رہا ہے آلاپ رہا ہے اب وہ آلاپ کس میں رہا ہے بول میں بھی سکتا ہے وہ آلاپ اور وہ آکار میں بھی آلاپ سکتا ہے بیچ میں ایک کار ایک کار بھی لگا سکتا ہے جو میں کئی ویڈیوز میں بتایا بھی ہیں نوم تو مکالاب جسے ہم کہتے ہیں کہ اوہ مشری ہری نارائن تو ہی ترن نارائن یہ جو منتر ہے یہ جب بولا جاتا ہے یہ دروپت گائی کی کا منتر ہے یہ تھوڑا دیہاتمیک یوگک منتر ہے جب اس منتر کا استعمال کر کے ہم لوگ آکار لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لیتے ہیں جبکہ ہے یہ آلاپ ہی لیکن الگ الگ آکاروں میں ہیں الگ الگ شیپس میں ہیں الگ الگ مو کا آکار بدل رہا ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے آئے ایسے کلیئر پھر بھی اگر کوئی کنفیوشن رہ گئی ہو تو آپ مجھے ضرور واتس ایپ کریں میرا نمبر سکرین پہ آئی رہا ہے کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ اور کیا نیا ٹاپک میں لاسکتا ہوں جو ویڈیوز میں سجسٹ کر رہا ہوں جن جن کے تھامنیلز میں اس میں دکھا رہا ہوں اور ان کے لنکس کیونکہ ڈسکرپشن میں ہوں گے انہیں بھی دیکھئے گا تو وہاں پہ آپ کو آکار کیسے آ سکتا ہے آلاپ کی ضرورت کیا ہے کہاں آلاپ لے سکتے ہیں کہاں نہیں لے سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا ارث معلوم چل جائے گا ٹھیک ہے ایک شب دور رہ گیا آلاپ چاری آلاپ چاری بھی وہی ہے آلاپ چاری یعنی آلاپ میں وچرن کرنا راگ کے وستار میں آلاپ کرنا جیسے ابھی میں بہر وی میں اور تھوڑا بلاس خانی کا مشن کر کے ایک آلاپ چاری کر رہا تھا اب وہ ریدمک بھی ہو سکتی ہے نون ریدمک یعنی لائبد بھی ہو سکتی ہے سوچھند بھی ہو سکتی ہے سوچھند کیا ہوتا ہے اس پر ڈیٹیل جاننے کے لیے ایک ویڈیو ضرور دیکھئے گا جو میں نے حال میں ہی دیا تھا سوچھند لائے کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بس میرے خیال سے آلاپ اور آکار پتان پر یہ ایک چھوٹا سا ٹوپک تھا اس کو ڈیٹیل میں اور بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ